اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب ویلکم ہیں آپ کو کوگی میت کیرز فور سیکرٹس میں آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے ملائی لچھا پراتھا بہت ہی مزدار ہشبودار رمضان سپیشل سہری کے حوالے سے آپ کے لئے ریسپی لے کے آئی ہوں بریک فاسٹ ریسپی ہے یہ پراتھا اتنا مزدار اور ملائی کی طرح بن کے تیار ہوتا ہے تو چلیے یہ مزدار سا ملائی لچھا پراتھا کیسے بنتا ہے آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے جی میدہ 1.5 کپ چھان کر یوز کریے گا ٹھیک ہے آپ جہاں پر گندم کارٹا بھی لے سکتے ہیں نمک میں نے اس میں کوارٹر ٹی سپون ڈالا ہے اور اس میں گھی شامل کیا ہے وان ٹیبل سپون میں دیسی گھی یوز کر رہی ہوں آپ کو ایسا بھی کیجئے اچھا میدے کے اندر گھی کو میں نے مکس کر لیا ہے اور اب روم ٹمپریچر پانی لے کر تھوڑا سا پہلے میں نے ڈالا ہے کیونکہ ہم نے آٹے کے چنکس تیار کرنا ہے یک دم سے ہم نے دھیر سارا پانی نہیں ڈال دینا تو یہ دیکھئے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس طرح سے آٹے کے چنکس بنا لیجئے جب یہ بن گئے تو سمجھے آپ کا پراتھا زبردست قسم کا روئی کی طرح ملائیم اور نرم ملائیم بننے والا ہے تو اب مزید تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم نے اس کی ٹائٹ ڈو تیار کرنی ہے بار بار روپیٹ کر رہی ہوں سہت ڈو رکھنی ہے نرم ڈو نہیں رکھنی ورنہ آپ کا پراتھا اچھا نہیں بنے گا تو یہ دیکھئے ڈو کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پکڑ کر آپ اس طرح سے کھینچئے اگر اس کے اندر آپ کو تہیں نظر آ رہی ہیں یہ پردے نظر آ رہے ہیں تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی ڈو بلکل پرفیکٹ بنی ہے آپ کا پراتھا بنے گا روئی کی طرح نرم اور ملائیم تو چلیے اس کو نیٹ کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو کور کر دیں گے کیونکہ آٹے کو ریسٹ دینا بہت زیادہ ضروری ہے اچھا پراتھا بنانے کے لئے ٹھیک ہے نا تو ہم اس کو کم از کم پندرہ منٹ کا ریسٹ تو ضرور دیں گے تو ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد تو یہاں پر پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اور ہمارے آٹے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا لچکیلا پانسائک آ گیا ہے یہ بہترین ڈو کی نشانی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کو مکمل گائیڈ کر رہی ہوں تو آپ نے ریسپی کو سکپ نہیں کرنا ہم نے یہاں پر کر دیا ہے اس کو ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈز یہاں پر بنیں گے جائنٹ سائز پراتھا اگر آپ کو چھوٹے سائز کے پراتھے چاہیے تو آپ اس کے تین حصے بھی کر سکتے ہیں مطلب کہ تین پیڑے بنا لیجئے ایک پیڑا میں نے کور کر دیا ہے اور جو سب سے پہلے بنائے تھا اس کو پکڑ کر میں اس کے کنارے ہاتھوں سے پریس کر رہی ہوں اور اب رولر پین کی محصے میں نے اس کو اتنا بڑا کرنا ہے جتنا کہ یہ آسانی سے ہو جائے مطلب کہ اس کو بری ایک روٹی بنانی ہے اور تھوڑی اوول شیپ رکھنی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر لگایا ہے دیسی گھی سارا سپریڈ کر دینا ہے اچھے طریقے سے اویل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن مچ بیٹر ہے کہ آپ جو ہے نا گھی کا استعمال کیجئے چاہے وہ دیسی ہو چاہے وہ ڈالڈا گھی ہو اس کے بعد میں نے میدہ ڈس کیا تھا اور اب ڈال دیا ہے پیارا سا ہرا سا گھرین دھنیا ہے اس کو ڈال میں کنجوسی نہ کیا کیجئے یہ آپ کے کھانوں کی بہار ہے ٹھیک ہے نا اس کے اوپر اب میں ڈالوں گی چلی فلیکس یہ اوپشنل ہے فلیکس آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ فلیکس ڈالنے سے آپ کو سالن کی ضرورت نہیں ہے سالن کے بغیر بھی آپ کھا سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کو فولڈ کر دیا ہے یہ ہاف مون کی شکل ہمارے پاس آگئی ہے یا بریکٹ کہہ لیجئے تو اس کے بعد ہم نے کٹر لینا ہے یا نائف لینا ہے اور اس کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں سٹریپس کی صورت میں کٹنگ کر رہی ہوں لیکن اوپر والی سائٹ سے جوائنٹ ہونا چاہیے یعنی اس کو سیپرٹ نہیں کرنا اوپر والی سائٹ سے جڑا ہونا چاہیے جتنی بری کا آپ سٹریپس کٹیں گے اتنا ہی آپ کا پراتھا زیادہ لیئرڈ والا اور زیادہ جو ہے نا وہ کرسپی بنے گا لیکن اندر سے نرمو ملائم روئی کی طرح اب ہم اس کو کھولیں گے تو یہ دیکھئے ہماری سٹریپس آپ کے سامنے بن کے تیار ہو گئی ہیں ماشاءاللہ یہ اتنا خوبصورت بنتا ہے اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ میں بس اس کو اسی طرح سے پکڑ کر دیکھی جاؤں اس کا پراتھا نا مناؤں ماشاءاللہ اللہ کی شان دیکھی دیکھئے کہ ہر چیز میں اس نے خوبصورتی پیدا کی ہے بس ہمیں طریقہ ہونا چاہیے اس کو کیریئٹ کرنے کا اس کے بعد ہم اس کو رول کرتے جائیں گے اور رول کرتے ساتھ ہی یہ دوبارہ سے ایک پیڑا بن جائے گا بہت ہی پیارا زبردست قسم کا پیڑا بن جائے گا اور آخری کنارہ پکڑ کر ہم نے اس کو نیچے کی طرف فول کر دینا ہے ٹھیک ہے نا پریس کریں گے ہلکا سا تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنا خوبصورت بن کے تیار ہوا ہے ٹھیک ہے نا بہت 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 زیادہ اللہ کی شان دیکھئے اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اس لئے اس نے ہر چیز میں خوبصورتی رکھی ہے بس ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ پراتھے تم ساتھے بھی بناتے ہیں تو چلیے کیوں نا ہم اس طرح سے خوبصورت سا بنائیں اس کے بعد دوبارہ دیکھ لیجئے میتھڑ کہ کس طرح سے بنانا ہے روٹی بیلنی ہے اوول اس کے اوپر گھی لگانا ہے میدہ ڈس کرنا ہے چلی فلیکس روہرہ دنیا ڈال دینا ہے اور اس کو فولٹ کر دیں گے ہاف بریکٹ کی شکر بن جائے گی یا ہاف مون کہہ لیجئے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد ہم نے اس کی سٹریپس کٹنگ کرنی ہے جناب یہاں تک آگئے ہیں آپ ریسپی کو دیکھتے ہوئے ابھی تک آپ نے کیرن کوکولوجی کے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو ویٹ ہے آپ کی سبسکرپشن کا آپ کے لائک کا آپ کے تھمز اپ کا اس ریسپی کو اپنے رمضان حتم ہونے سے پہلے پہلے شیئر کرنا ہے اپنے ان تمام گروپ میں اپنے فرینڈز میں اپنی فیملی میں رشتہ داروں میں اور حاصل پر وہاں جہاں پر بزرگ رہتے ہیں اور وہ پراتھا کھانا چاہتے ہیں لیکن وہ پراتھا کھا نہیں سکتے کیونکہ پراتھا اکڑا ہوتا ہے اور ہمارے جو ہے نا وہ موہ میں جاتا ہے یا بزرگوں کے دانت نہیں ہوتے تو آپ نے یہ ریسپی ان کے ساتھ شیئر کرنی ہے صدقہ جاریہ سمجھ کے اتنا یہ نرم و ملائم روئی کی طرح پراتھا بن کے تیار ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی لیکن آپ ٹرائے کریں گے نا تو آپ کو ہودی پتہ چلے گا تو آپ نے سب کے ساتھ یہ شیئر کرنا ہے تاکہ سب اس سے استفادہ حاصل کریں یہ واقعی روئی کی طرح نرم و ملائم پراتھا بن کے تیار ہوتا ہے موں میں گھل جانے والا تو یہ دیکھئے دوسرا پیڑا بھی میں نے تیار کر لیا ہے تاکہ آپ کو میرے ویڈیو کو ریورس نہ کرنا پڑے میں نے دو دفعہ آپ کے سامنے تیار کیا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اب جو پہلے ہم نے پیڑا بنایا تھا اس کو پکڑیں گے کیونکہ اس کو کافی ریسٹ مل چکا ہے تھوڑا سا میدہ ڈس کیا ہے اور پہلے ہم نے اس کو ہاتھ کے ساتھ پریس کرنا ہے جتنا ایزیلی پریس ہو سکتا ہے اتنا کریں گے باہ میں اس کو رولر پن کی محصے ہم جو ہے نا رول کریں گے اور زیادہ زور ازمائی نہیں کرنی دبر 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 نہیں کرنا ماشاءاللہ دیکھئے دونوں سائٹ سے دیکھئے کتنا خوبصورت پراتھا ہم نے بنایا ہے آپ نے اس کو اتنا بڑا کرنا ہے جتنی موٹائی ہم پراتھے کی رکھتے ہیں زیادہ بریک نہیں کرنا ورنہ وہ پھر اکڑ جائے گا اچھا جی توا ہم نے پہلے سے پری ہیٹ کر لیا تھا اور یہاں پہ ہم نے اس کا فلیم توا گرم کرنے کے بعد میڈیم کر دیا ہے ہمیشہ ہائی فلیم پہ آپ پکایا کریں پراتھا ہے لیکن اس کے اندر کافی لیئرز ہیں تو ہم نے توا بلکل گرم کرنے کے بعد اس کو میڈیم کر دیا ہے اس کا فلیم اور اس کی سائٹ چینج کر کے ہم نے اس کو سپیچولا کی محصے میں اس کو پریس کر رہی ہوں تاکہ اندر سے بھی اس کی لیئرز اچھے سے کک ہو جائیں جب دونوں سائٹ سے گولڈن کلر آجے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر گھی ڈالنا ہے پہلے نہیں ڈالنا سارا گولڈن ہونے کے بعد آپ نے گھی ڈالنا ہے اور پھر ہم اس کو فلیپ کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر ہم اس کو دونوں سائٹ سے پکائیں گے میں دیسی گی کا یوز کر رہی ہوں ہیلتھی ہوتا ہے آپ کوئی سا بھی کیجئے آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں بزرگوں کو بنا کر دینا ہے تو ان کو دیسی گی اور بٹر کھلائیے ان کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے اچھا جی دونوں سائٹ سے جو ہے نا گولڈن کلر آ رہا ہے اور میں ساتھ ساتھ اس کو پریس بھی کرتی جا رہی ہوں تاکہ اس کے اندر تک لیئرز کھل جائیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پکاتے پکاتے ہی اس کی لیئرز کھلنا شروع ہو گئی ہیں تبے کہ اوپر ہی اس کی لیئرز آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کس طرح سے اس کی لیئرز نے جو ہے نا کھلنا سٹارٹ کر دی ہے تو چلیئے اس کی فائنل لک میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا بن کر تیار ہوا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ جتنی بھی اللہ کی طریف کی جائے پاک ہے وہ ذات اس کی طریف جتنی بھی کرے کم ہے سبحان اللہ اب آپ دیکھئے کہ یہ کتنا نرم ہے جیسے ہی میں اس کو فولڈ کروں گی تو یہ دیکھئے یہ سارے کا سارا ہی کھل گیا ہے جتنی ہم نے سٹرپس کاٹی تھی نا اتنی ہی یہ زیادہ جو ہے نا وہ کھل کے زیادہ سامنے آئے ہیں اور آپ اس کی نرمی اور ملائمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھوں سے نکل نکل جا رہا ہے یہ دیکھئے بہت زیادہ اندر سے ملائی پراتہ ہے نرم باہر سے ہستا ہے تو جناب ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فری میں ملے اور اجازت دیجئے مجھے اپنی نیکس ریسپی تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا حیاء رکھئے گا ڈیر سارا اوکے اللہ حافظ ٹیک کیر اور بائے بائے